جی ایم ایم کے سابق رکھنے اسمبلی سفراز احمد آج راجل صفحہ کے لیے نومنیشن کریں گے تو وہیں اتحاد کی امیدوار کے طور پر جناف میدان میں اتھریں گے سفراز کان برسر اقتدار اتحاد کی عراقین اسمبلی کے اسمبلی کی ایسی ایم ہاؤس پر میٹنگ ہوئی تھی اور اسی میں یہ فیصلہ لیا گیا میٹنگ کے بعد جی ایم ایم کے مرکزی جنرل سیکریٹری سپریو بھٹا چاریہ نے کہا کہ تمام ایم ایل ایس کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد فیصلہ لیا گیا ہے کہ آج صبح 14 بجے سفراز احمد اپنا پرچہ داخل کریں گے بتا دے کہ سفراز احمد گریڈی کی گانڈے ایسید سے رکنے اسمبلی تھے پچھلے سال 31 دسمبر کو انہوں نے استیفہ دے دیا تھا اور اب انہیں راجے سبھا کے لیے نومینیٹ کیا گیا ہے اور آج وہ اپنا پرچہ انامزدگی داخل کرتے ہوئے نظر آئیں گے بڑے خبر آپ کو اتاہ دے چلیں ایک طرف لکھ سبھا چنات اور دوسری طرف ایم ایل سی اور بیہار ویدھان پرچہ کی بات کریں یا پھر راجے سبھا چنام کو لے کر جانکاری آپ کو دے دے جی ایم ایم کے سابق رکنے اسمبلی سر فراز احمد آج راجے سبھا کے لیے اپنا نومینیشن داخل کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور وہ اتحاد کے امیدوار کے طور پر چنامی میدان میں اترے گے تو بھرسر اقتدار اتحاد کے آرکین اسمبلی کی سی ایم ہاؤس پر ہوئی میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور سر فراز احمد کو راجے سبھا چنام کے لیے نومینیشن کیا گیا ہے اس کے رابہ میٹنگ کے بعد جی ایم ایم کے مرکزی جنرل سیکریٹری سپریو بھٹا چارے نے کہا کہ تمام ایم ایل اس کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد ہی یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ آج سبح کیارہ بجے سر فراز احمد اپنا پرچہ نام سلکی داخل کریں دیکھیں راک سوا کے لیے گڑ بندن دلنے کانگریس راجل مالے اور جھامو موکے سبھی گڑ بندن کے ساتھیوں کا سروسنبت امیدوار سرفراز احمد جی ہوئے ہیں کل وہ اپنا نامانکن داخل کریں گے چونکہ چناؤ نزدیک ہے نا تو اور بھی باتیں ہو رہی تھیں سب ہی بیدھائک اپنے اپنے چھتر کی باتیں کر رہے تھے کنکہ یہاں شلانیاز ہے لوگارپن ہے کنکہ یہاں دکھتے ہیں مانیے مکہ منتری جی سب نے ملے تو سب لوگوں نے اپنے اپنی باتیں رکھی اس کے بارے میں یہاں کوئی چرچہ نہیں ہوئی میڈیا کے مادیم سے جانکاری جو ملی ہے بس وہی بات ہے آپس میں لوگ باتچت کر رہے تھے کہ وہ آدمی ہے کون کوئی جان نہیں رہے ہیں کون ہے کس پارٹی سے ہیں لیکن اس پر کوئی ایسی چرچہ نہیں ہوئی ساروزہ نہیں کوئی چرچہ نہیں ہوئی ڈیلی سے لے کر کے جہاں تک باقی سارے راجوں کے آ رہے ہیں یوپی تک کے بھی باقی جیجوں میں یہی اسپرسٹ ہے کہ ہماری تو آپ سکتا ہے بھی نہیں وہ سیٹ کانگریز کی تھی حالات ایسے بنے کہ سیٹ جیم کو چلا گیا ہم نے بڑا دل دکھایا اور جو سیٹ گیا ہے سفراز صاحب کو کوئی احسان نہیں کیا انہوں نے تیاغ دیا اس کے بعد ہم نے ساپ ساپ چمپائی سورین جی کو عالمگیر شاہب کو اور راجش تھگروہ کا دیا ہے لوگ سبھا میں ایک اپسنچیک سیٹ کو ملنا چاہیے ارفان بھائی نے سبھی ریلیجن کو لیتے ہوئے سبھی چیزوں کو لیتے ہوئے ایک نرنے لیا ہے کہ انہوں نے ایک پرستاو رکھا کہ انہوں نے ایک پرستاو رکھا تو آپ نے دیکھا کس طرح سے یہاں پر اعلان کیا گیا اور امید یہاں پر ظاہر کی جا رہی ہے کہ سبھی کی سہمتی کے ساتھ سفراز احمد کے نام پر مہار لگی ہیں اور بہترین نمائندگی کرتے ہوئے وہ نظر آئیں گے تو جو ایم ایم کے سابق رکھنے اسمبلی رہ چکے ہیں سفراز احمد اور انہیں راجش سبھا کے لیے نومینیٹ کیا گیا ہے اور سفراز احمد آج اپنا پرچھا نامزد کی بھی بھرتے ہوئے نظر آئیں گے تو راجش سبھا کے لیے نومینیشن کریں گے اور وہ اتحاد کے امیدوار کے طور پر چناف میدان میں اتریں گے تو وہیں برصر اقتدار اتحاد کی ارہاکنے اسمبلی کی سی ایم ہاؤس پر ہوئی میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے میٹنگ کے بعد جو ایم ایم کے مرکزی جنرل سیکریٹری سپریو بھٹا چانہ نے کہا ہے کہ تمام ایم ایل ایس کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور سبھی کی سہمتی کے بعد سفراز احمد کے نام پر مہور لگی ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ آج صبح گیارہ بجے سفراز احمد اپنا پرچھا داخل کریں گے بتا دیں کہ سفراز احمد گریڈی کی گاندے سید سے رکنے اسمبلی تھے اور پچھلے سال 31 دسمبر کو انہوں نے استیفہ دے دیا تھا اور اب سبھی کی رضا مندی کے بعد انہیں راجش سبھا کے لیے نومینیٹ کیا گیا ہے تو وہیں دوسری طرف بی جے پی سے بھی امیدوار کے نام کا اعلان کیا گیا ہے اور بی جے پی کے امیدوار بھی آج پرچھا نامزدگی داخل کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو جارکھن میں راجش سبھا چنانوہ کے لیے نومینیشن کا آج دن ہے راجش میں بی جے پی امیدوار پردیف برما بھی نومینیشن داخل کریں گے تو وہیں جی ایم ایم سے سابق رکنے اسمبلی سے افراز احمد بھی اپنا پرچھا نامزدگی داخل کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور پارٹی کے سبھی دگج لیڈران اس موقع پر ان کے ہمراہ موجود نظر آئیں گے تو جی ایم ایم کی اورسس افراز احمد کو چنا گیا ہے اور وہ بھی آج اپنا پرچھا نامزدگی داخل کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو جی ایم ایم کے سابق رکنے اسمبلی سے افراز احمد آج راجش سبھا کے لیے نومینیشن کریں گے وہ اتحاد کے امیدوار کے طور پر جناب میدان میں اُتھ رہیں گے اور برصر اقتدار اتحاد کی راکن اسمبلی کی سی ایم ہاؤس پر ہی میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا موسیقی